بسم اللہ الرحمن الرحیم کینسر جس کے مطالق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی قدیم بیماری ہے قدیم طبیب حضرات اس بیماری کے مطالق بیان کرتے ہیں کہ کینسر چونکہ جسم کے مختلف آزا کا ہوتا ہے گلے کا کینسر ہو سکتا ہے دماغ کا کینسر ہو سکتا ہے انسان کے سینے کا کینسر یا جسم کے دیگر آزا میں سے کسی ایک میں بھی کینسر کی بیماری آ سکتی ہے تو طبیب حضرات اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کینسر کا علاج اسی عضو کے مطابق کیا جائے گا یعنی اگر گلے کا کینسر ہے تو اس کا علاج گلے کے مطابق ہوگا اگر دماغ کا کینسر ہے تو اس کا علاج دماغ کے حوالے سے ہوگا اس طرح جسم کے دیگر حصوں کے کینسر کا علاج بھی اسی طرح ہوگا اور اس کے ساتھ کچھ عمومی عضویات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کینسر کے لیے نہائیتی مفید ہوتی ہے اب میں کسی سپیسیفک قسم کے اور کسی خاص عضو کے کینسر کے بات نہیں کروں گا بلکہ عمومی کینسر جسم کے کسی بھی حصے کا کینسر ہو اس کے لیے کچھ چیزیں مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ وہ میں ان کو بیان کروں گا اور یہ انشاءاللہ ہر قسم کے کینسر سے انظران کو نجات دلائیں گی سب سے پہلی چیز ہے شہد شہد کا استعمال کرنا جس طرح اس میں دیگر بیماریاں سے شفاہ ہے اس میں کینسر سے بھی شفاہ موجود ہے دوسری چیز ہے بارش کا پانی بارش کا پانی اگر مریض کو پلا دیا جائے جو کینسر کا مریض اگر اس کو یہ پانی پلا دیا جائے تو یہ اس کی بیماری کی شدت کو کم کرتا ہے تیسری چیز ہے تربت امام حسین خاک شفاہ اس کے متعلق میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ خاک شفاہ کو صرف شفاہ کی نیت سے استعمال کرنا جائز ہے اگر بغیر شفاہ کی نیت سے اس کو کھانا چاہیں گے تو اس کو کھانا حرام ہے حدیث میں نے گدشتہ ویڈیو میں بیان کی تھی تو پس اگر خاک شفاہ کو استعمال کیا جائے گا تو یہ ایسی دوائی ہے کہ جو لا علاج بیماریوں کا بھی علاج کرتی ہے یعنی انسان کی جسم میں کچھ ایسی بیماری ہیں جن کی دوائی اگر ان کی تشخیص نہ ہوئی ہو تو تربت امام حسین علیہ السلام اور خاک شفاہ اس کا بہترین علاج اور دوائی بن سکتی ہے چوتھی ایک دعا ہے جس کو میں بیان کرنا چاہوں گا ابراہیم بن ابی اسرائیل نے امام رضا علیہ السلام سے یہ نقل کیا کہ ایک کنیز آئی اور اس کی گردن میں کینسر تھا امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کنیز کو کہو کہ اپنی زبان پہ یہ کلمات جاری کرے یا رعوفو یا رحیمو یا ربے یا سیدی جب اس کنیز نے یہ کلمات اپنی زبان پہ جاری کیے تو یہ کینسر کی بیماری اس سے دور ہو گئی اس حدیث میں قابل ایک اور بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جو دعا تعلیم فرمائی یہ مریض خود پڑے کوئی پاس بیٹھ کر شخص اس پر پڑھ کے نہ پھونکے بلکہ مریض اس کو تقرار کی صورت میں پڑے صبح کو پڑے شام کو پڑے نماز کے بعد پڑے جس وقت بھی وہ بہتر و مناسب سمجھے اس کو پڑے تو انشاءاللہ یہ خبیص بیماری اس سے دور ہو جائے گی دعا خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قابل علاج اور لا علاج بیماری سے محفوظ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ